یہ مسئلہ ہے خواہشات نفس پرستی جب کسی انسان میں ہوتی انسان تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور نفس پرست بن جاتا ہے دنیا پرست کسی انسان کے ساتھ آپ دو چار گھنٹے رہیے یا کچھ دن کام کیجئے آپ بھی دنیا پرست بن جاتے ہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا دنیا پرست لوگوں کو دیکھ کہ ہم بھی دنیا پرست بن جارے ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے یاد رکھئے حالانکہ خوران نے بار بار اس کی خلاف حکم دیا کی خواہشات کی پیروینہ کی جائے جیسا مثال کے طور پہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت میں آٹالیس فٹی ایٹ میں اللہ نے فرمایا آپ اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشات کے پیشے نہ جائے جو حق آپ تک پہنچ چکا ہے اللہ نے منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیشے نہ چلے دنیا والوں کے پیچے دوسرے مقام پہ سورہ مائدہ میں ہی آیت نمبر جو ہے ان پچاس میں اللہ نے فرمایا اور آپ ان کی خواہشات کی پیروینہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دے اے نبی آپ کیا کریں ان کی خواہشات کی پیروینہ کریں اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروینہ مت کریں اس لئے کہ ان سے ہوشیار بھی رہیں کہیں ایسا نہ ہوں کہ یہ آپ کو کسی اللہ کے حکم سے ٹال دیں تیسے جگہ فرمائے اللہ نے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ففٹی سکس کے اندارہ فرمائے اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے مجھے اس کی ممانیت کی گئی ہے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرو میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے سے باز آ جاؤں گا مطلعہ وہاں سہی راستے ہٹ جاؤں گا اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 145 فرمائے اللہ فرماتا ہے کیا اے نبی علم آنے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اتنی آیتِ قرآن کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے وان کر رہی کہ ان کی خواہشات کیا پیروی نہ کریں ورنہ یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے اسلام سے ہٹا دیں گے دنیا پر رض بنا دیں گے گمراہ کر دیں گے سیدھی راہ سے کتنی باروں اور بچنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا گمراہی سے وہ ہے اللہ کتاب اس کے حصول کی سنت لیکن آج ہم اس کو لینے کے لئے تیار نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید کی ہم کو ڈرائیا ہم کو واز کیا اور ہمیں بتایا کہ اگر انسان اپنی خواہشات کی تابع ہو جائے